موسیقی اتنے بڑے بڑے یہ مال ہیں مال کے اندر آپ کو جو ہے کی ایک ریال کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی چیز ہے گہراج لائن میں اگر جو آپ کو کام پتا ہے اگر جو خود کی گہراج یہاں پہ ڈال دیئے تو جو ہے کی کافی اچھا پیسہ جو ہے کی کما سکتے ہیں السلام علیکم کیسے میرے دوستوں میرے خیریہ سے ہوں گے یار یہاں کی بڑی بھاگا بھاگ لائف ہے جب سے آیا ہوا ہوں چھوٹی کاٹ کے تب سے اگرم دوڑی رہا ہوں گاڑی کبھی کھارا اب تو کبھی کچھ کبھی کام کو لے کر تبھی الحمدللہ کام دھام تو چلی رہا بھی یہ ہماری دھن ورانی دیکھئے کھڑی ہے اب اس کی اے سی جو ہے کی چھوٹی پکڑتی اور گرمی کا موسم ہے اور جو ہے کی رمضان کا مہینہ دن میں جانا پڑتا نا تو کافی محنت ہوتی ہے کبھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں بکالے پہ اور یہاں پہ لیتے ہیں جو ہے بیئر اور بیئر پیتے ہوئے چلتے ہیں گائراج پہ ایسی پہلے سائی کراتے ہیں یہ دیکھئے یہ بکالہ ہے بچوں کا یہ سب جو ہے کیڑ بری کبھی اچھی چھوٹی کی یہاں پہ کیڑ بری ملتی ہے اور یہ سب دیکھئے یہاں کے حساب سے نوس حلالہ یعنی ملدہ بھی انڈیا کا تقریباً پانسے سات ریال ہے اور یہ ٹائٹ سرف سب سے زیادہ بکنے والا سعودی عربیہ کا اور یہ تھنڈے بغیرہ دیکھے لگے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے بیئر جو ہے کی یہ موسی کا لے لئے یہ بیئر موسی کا اب جو ہے کی لینے کے بعد اس کو پیتے ہوئے سیرے چلتے ہیں گائراج پہ اور دیکھتے ہیں ایسی کتنا بھائی اس کا پانچ ریال بتائیے کبھی یہ دو ریال میں ملتی تھی آج کی دیڑ میں یہ پانچ ریال میں جو ہے کی مل لائی ہے بہرال اور یہ ہماری دیکھئے دھنو رانی کھڑی ہے اب جو ہے کی اس کا لاغ کھلتے ہیں یہ ریموٹ اس کا کھل جا سمسیم ٹک ٹک دیکھئے کھل گئی اب چلتے ہیں سیدھے سنیہ کیونکہ جو ہے کی یہاں پہ جو گہراج ایریا ہوتی ہیں میرے دوستو اس کو سنیہ بولتے ہیں میرے دوستو ابھی دیکھئے میں مین روڈ پہ آ گیا ہوں اور رات کو جو ہے کی ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے دیکھئے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں کیتنا رش ہے تراصل یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں جو ہے کی رمضان کے مہینے میں دن میں تو سب لوگ سوتے ہیں چاہے ورکر ہوئے یا سعودی ہوئے کیونکہ دن میں یہاں پہ بہت کمی کام ہوتا ہے اور رات میں کام ہوتا ہے تو رات میں جو ہے کی کچھ زیادہ ہی لوگ جو ہے کی یہاں پہ رہتے ہیں روڈوں پہ جو ہے کی اپنا ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بھی ہوئے تو ابھی ہم چل رہے ہیں سیدھے سنیہ کی طرف وہاں پہ اپنی گاڑی جو ہے کی بنوائیں گے اور جو ہے کی یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہر روڈ پہ آپ کو جو ہے کی رمضان مہینے میں رس مل جائے گا یہ ایسے ہی تقریبا جو ہے کی دھائی تین وجہ تک ایسے ہی رس رہے گا اس کے بعد جو ہے کی پھر ڈائی تین وجہ کے بعد روڈ اکتم خالی ہو جائے گا جو ہے کی دن کے زہر کے وقت تک یعنی دوپیر میں ایک دیڑ وجہ تک پورا روڈ آپ کو پھر خالی ملے گا روڈ ایسا خالی ملے گا کی آپ چاہیں تو اپنی گاڑی کی سپیٹ جو ہے کی پورے کھول سکتے ہیں ناپ سکتے ہیں لیکن بس یہی ہے کی بھائی جگہ جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے اگر جو اور لیمیٹ گئے جہاں پہ جو سپیٹ لگی ہے اگر اس سے زیادہ گئے تو پھر ایٹومیٹک جو ہے فلس آ جاتا ہے اور جو ہے مخالفہ مخالفہ یہاں پہ بولتے ہیں میرے دوستو جو فائن ہوتی ہے نا مخالفہ بھی بولتے ہیں گرامہ بھی بولتے ہیں جو فائن لگتی ہے وہ چیز ہوتی ہے اب ہم چلیں گے یہ رائٹ کو دیکھ رہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بھی وہ روڈ وغیرہ کا کتنے پیارے پیارے روڈ ہیں علاقی روڈ جو ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک نمبر کو ہوتا ہے کافی چوڑے چوڑے یہاں پہ روڈ ہوتے ہیں اور یہ سائٹ میں دیکھئے پورا جو ہے کی ریسٹورینٹ کیفے وغیرہ اور جو ہے کی مول وغیرہ یہ سب جو ہے کہ آپ کو مل جائیں گے اور دیکھئے کافی جو ہے کہ رش بھرا ہوا ہے یہاں سے تقریباً جو ہے کہ سنہیہ میرے خیال سے دو کلومیٹر اور ہوگا وہاں پہ چلتے ہیں کہ یہ سب ایریے میں گہراج نہیں ملے گی میرے دوستو گہراج ملے گی تو آپ کو سنہیہ میں ہی ملے گی باقی جو ہے کہ یہ سب علاقوں میں جہاں مول وغیرہ ہوتے ہیں رہائیسی ایریہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو گہراج نہیں ملے گی جو بھی گہراج آپ کو ملے گی وہ سب جو ہے کہ سنہیہ ہے کہ سپیسل جگہ اس کی بنائی جاتی ہے وہاں پہ آپ کو ملے گی اور جو ہے کہ کرافک سے ہم نکل چکے یہ دیکھئے انار کی شکل میں ہے گیا گلاب کی شکل میں بنا ہوا ہے کافی خوبصورت ہے اور یہاں پہ اس روڈ پہ آپ کو کافی اچھے اچھے کافی خوبصورت خوبصورت جو ہے کہ مول مل جائیں گے جسے اس راستے پہ تیرے مول ہے جوری مول ہے بہت بڑے بڑے مول یہ سب ہیں کافی جو ہے کہ خوبصورت خوبصورت یہاں پہ مول بنے ہوئے ہیں اور کیفے بغیرہ ریسٹورنٹ یہ سب جو ہے کہ بہت اچھے اچھے ہائی فائی لیول کے یہاں پہ ملیں گے آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے مول یہاں پہ ہیں اور جو ہے کہ یہ سامنے دیکھئے آپ کو جو ہے ادھر میک ڈونلز بھی دیکھ رہا ہوگا اور جو ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھئے میں ڈونلز بھی یہاں پہ ہے میں بتا رہا ہوں نا اس روڈ پہ آپ کو کافی خوبصورت خوبصورت جو ہے کہ مول وغیرہ یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملیں بہت ہی جبلدر جبلدر سے یہاں پہ مول ہیں اور جو یہ بھی نہیں کہ بہت مہنگے ہیں کافی جو ہے کہ سستے سستے ہیں میں تو یہاں پہ کئی بار آکے مارکٹ وغیرہ کیا ہوں کافی اچھے مول اور جو ہے کہ سستے مول ہیں یہ سب دیکھنے میں تو کافی ہائی فائی لگتا ہے یہ سب جو ہے کہ پورا جتنے بھی یہ سب مول ہیں لیکن جو ہے کہ مال مٹیریل جو یہاں پہ ملتا ہے بگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ مہنگا ہوگا ایک دم نورمل ہی ہے یہ سوچ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے یہ مول ہیں مول کے اندر آپ کو جو ہے ایک ریال کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی سمجھ گئے نا اور پانچ دس ریال بیس ریال میں بچوں کے کپڑے بغیرہ یہ سب جو ہے بہت ہی اچھی چھ کوالٹی کے ملتے ہیں یہ تھا جو ہے میرے دوستوں جھوری مول اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں نا یہ تیرہ مول ہے اس کا نام تیرہ مول ہے کافی جو ہے کہ یہ سب اچھے چھے مول ہیں اور روڈ بغیرہ بھی دیکھئے ماشاءاللہ سباناللہ کافی پیارے کافی قصورت ہیں ابھی جو ہے کہ ہم آ چکے ہیں سنہیہ ایریا میں چلی آپ کو سیدھے ملتے ہیں گہراج پہ یہ میرے دوستوں ابھی ہم اس وقت جو ہے کہ سنہیہ میں دیکھئے آ چکے ہیں اور یہ جتنی بھی یہ دکان وغیرہ یہ سب شاپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ سب گہراج لائن سے جوڑی ہوئی دکانیں ہیں یہاں پہ گاڑی کے پارٹس وغیرہ ٹائر ٹیوپ یہ سب جو ہے کہ گاڑی سے ریلیٹڈ میں جتنے بھی سامان ہوتے ہیں سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے یہ سب جو ہے کہ دکانیں وغیرہ ہیں وہ سامنے دکھئے ٹائر وائر کی دکان ہیں اب یہ جتنے بھی دائیں بائیں یہ سب دکانیں دیکھ رہے ہیں میکیاں یہ سب جو ہے کہ تو مل گئے لیکن جو ہے کہ زیادہ تر یعنی کوئی چانس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں کھول سکتے کھول سکتے ہیں لیکن بس ہے کیا ہے کہ اب جہاں پہ زیادہ دکانے یہ سب کی ہوتی ہے تو وہیں پہ جو ہے کہ لوگ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں یہ سب پوری دیکھے گہراج ایریا ہے دیکھ رہے ہیں سب گاڑیاں گہراج میں کھڑی ہوئی ہیں بننے کے لیے جتنی بھی یہ سب ہے ارے یہ تقریباً میرے دوستوں کچھ نہیں تو اگر دیکھا جائے تو لمبائی چوڑائی اور یہ سب ملا کر کے یہ 200 کلومیٹر کے دائرے میں یہ سب دکانے آتی ہیں لیکن اگر جو ایسے جو ہے لمبی لمبا میں دیکھا جائے تو میرے کال سے جو ہے کہ دو کلومیٹر میں ہوں گی لیکن یہ کافی جو ہے کہ اندر تک یہ سب دکانے ایسا نہیں بس یہ میں روڈ پہ ہی ہے اندر تک جو ہے کہ کافی اندر تک یہ سب دکانے ہیں ابھی جو دیکھئے میں ادھر دیکھئے گھن گیا ہوں یہ سب جو ہے کہ پوری ایٹوزیٹ یہ سب گہراج ایریا ہے دیکھئے ابھی جو ہے کہ ہم چھتے ہیں آگے تھوڑا سا بس آ گئے ہیں آگے جو ہے کہ جو ورشا فہ گہراج ہے ہمارے دوست کا ہے ان کے ہاں چلتے ہیں اور جو ہے کہ اپنی گاڑی بناتے ہیں دیکھتے ہیں سی میں کیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم لیں گے لیفٹ ٹٹن کیونکہ آگے جو ہے کہ روڈ بند ہے اب یہ لیفٹ ٹٹن لینے کے بعد یہ ہم چڑھائیں گے اوپر اوپر جو ہے کہ چڑھانے کے بعد پھر ادھر سے مکمہ کر کے پھر آئیں گے کیونکہ آگے راستہ بند ہے اور یہ سامنے جو یہ دیکھ رہے ہیں نا دوستوں یہ پوری ہے جو دکانے یہ سب بند ہیں یہ میرے کفل کی ہے سمجھ گئے نا اور جو ہے کہ یہاں پہ یہ جو گہراج لائن ہوتی ہیں یہاں پہ ہوتل وغیرہ سب کچھ آپ کو مل جائیں گے ہوتل ہے جنگل سٹور ٹائپ میں جو دکانے ہوتی ہیں وہ سب مل جائیں گے یہ سب پوری گہراج لائن ہے ایک اور جو ہے کہ یہاں پہ دیکھئے ہم گھن کر کے آ چکے ہیں اور ہمارے جو دو صاحب ہیں یہیں پہ جو ہے جو میرے بھائی جو ہے کہ ہم گہراج پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھے سیلینچر کی شوپ ہے اور یہاں پہ دیکھئے گہراج ہے گاڑی وغیرہ سب بن رہی ہیں تب ہی ہم پہلے یہاں پہ اپنا ایسی کا کام کرواتے ہیں اپنی ایسی ملے گی ہو تو فلیس چینل کو لائک ستکائب سے ضرور کریے گا انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملوں گا تک لئے اپنا خیال کرنا ایک چیز اور ہے میرے دور تو اگر جو آپ الیکٹریک سے جوڑی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں الیکٹری کا کام کیسے ہوتا ہے تو اس کا میرا اپنا ایک چینل ہے تو لنک میں ڈسکریپسل میں ڈال دوں گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے میں کافی اچھی ویڈیو آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی چلے پھر اللہ حافظ